موسیقی 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 منٹو کی پیدائش کو اور ان کے انتقال کو بھی ساٹھ سال سے زیادہ کارسہ ہو گیا اور پھر بھی ہم بار بار منٹو کو یاد کرتے ہیں کیا وجہ ہے دیکھیں اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ کہانی بہرحال اچھی کہانی اپنے زمانے میں ایک طرح سے روٹیڈ ہوتی ہیں جڑیوں اس کی دور تک پھیلی ہوئی ہوتی ہیں اپنے زمانے میں اپنی زمین میں منٹو نے جو کہانیاں لکھی ہیں خوبی یہ ہے کہ اس زمانے میں گرچہ بیسی صدی میں اردو کا سب سے بڑا کہانی کار پریمشن یعنی وہ بھی اٹھارہ سو اسی پیدا ہوئے تو انیس سٹیس مون کا انتقال ہو گئی بہت کم مہم پروائی تھی لیکن سچی بات ہے کہ اس طرح جیسا آپ نے کہا سب سے بہت چرچت لکھنے والے جو ہیں وہ منٹو ہیں اور منٹو اس لیے ہیں کہ منٹو نے ایک تو کہانی کو روایت کے جال سے عجیب طریقے سے نکال آئے اس نے اس نے ٹھکرائے ہوئے لوگوں کی کہانیاں لکھی ہیں ان لوگوں کی کہانیاں ان کی کہانیاں عام طور پر نہیں لکھی جاتی تھیں پریمشن نے غریب تپکی کی کہانیاں لکھی تھیں لیکن ان لوگوں کی نہیں جو کہنا تھے بگڑے ہوئے لوگ ہیں جن کو زمانہ مو نہیں لگاتا منٹو کے ہاں جرت بہت تھی دوسری چیز ہے کہ منٹو کے ہاں جیسا کہ آپ نے بتایا بٹوارے کی جو کہانیاں ہیں وہ ایک عجیب و غریب سبجیکٹ ہے ہمارے لیے پریشنہ سوکتی نے بڑی امدہ بات کہی تھی کہ بٹوارہ ایک ایسی واردات ہے جس پر بات کرنا بھی آسان نہیں ہے جس کو بھلا دینا بھی آسان نہیں ہے ہم مجبور ہیں اس کو یاد کرنے کے لیے بار بار اس کو ذکر کرنے کے لیے اس لیے کہ ہماری کانشنس پر جتنا گہرہ اثر بیچن صدی کے اس واقعے نے ڈالا ہے شاید کسی اور واقعے نہیں ڈالا منٹو نے ظاہر ہے کہ اس کی جو کہانیاں لکھی ہیں مشہور تو ظاہر ہے سب جیدہ کہانیاں اس کی جو ہوئی ہیں توبہ ٹیک سنگھ ہے اور تھنڈا گوشت ہے اور کھول دو ہے یہ سب کھول دو تو اس نے لکھی تھی وہاں پاکستان جانے کے بعد مقدمہ بھی چال آتا اس پر لیکن یہ کہ منٹو نے کم سے کم ایک درجن کہانیاں ایسی لکھی ہیں جسیں بٹوارے کے خرست کا ذکر کیا ہے اور عجیب طریقے سے ذکر کیا ہے اس کے ہاں وہ کبھی یہ نہیں مالتا ہے کہ کچھ پریچ کرنے کی کوشش کر رہا ہے بلکہ وہ اس پوری گھٹنا کو ایک ایسے تماشائی کے طور پر دیکھتا ہے جس میں اس کو اپنا تماشا بھی دکھائی دیتا ہے یہ بہت بڑی بار تھے اس کے رکشندہ جلیز صاحبہ آپ سادت حسن منٹو کو کس روپ میں دیکھتی ہیں اور کس روپ میں یاد کرنا چاہیں گے میں ان کو ایک کہانیکار کے طور پر دیکھتی ہوں اور مجھے لگتا ہے ستر سال کے بعد آج بھی ہم انہیں پڑھ رہے ہیں اردو میں ہندی میں ترجموں میں اور یہاں تک کہ ہمارے یونیورسٹیز میں اور کالجزز میں منٹو پڑھایا جا رہا ہے جب انڈین لینگویجز کی بات ہوتی ہے کوئی بھی انتھولوجی چھپتی ہے انڈین لیٹرچرز کی تو منٹو اس میں شامل ہوتا ہے تو وہ اپنے وقت کے کہانیکار تو تھے ہی لیکن شاید ان کی خاصیت یہ تھی کہ وہ اپنی ٹائن اور سرکمسٹانس سے اٹھ کے بات کرتے تھے ایسے کردار انہوں نے چھوڑے جو تھرٹی سیون یا فورٹی سیون یا اعلی ففٹیز کے کردار نہیں ہیں بھلے ہی وہ اس وقت کے لوگ ہوں لیکن ان کے زبان ان کے ذریعے ایسی ایسی باتیں کہی گئی ہیں جو یونیورسل ہیں جو ایکسپلائٹیشن کے بارے میں ہیں انجسٹس کے بارے میں ہیں جو ایک غریب اور امیر کا فرق ہے اس قسم کے جو فرق ہیں جو کسی ایک وقت یا اہد میں محدود نہیں ہوتے ہیں بلکہ ہر زمانے کی بات ہوتی ہے تو چونکہ ایسے لوگوں کے ذریعے ایسی باتیں کہیں گئی ہیں مجھے لگتا ہے یہ وجہ ہے جو ہم آج بھی منٹو کو پڑھتے ہیں اور پڑھتے رہیں گے بہت سالوں پر شردد صاحب آپ کو تو منٹو سے بہت عشق رہا ہے آپ تو ان کو تلاش کرنے کے لیے پاکستان تک گئے اور پھر آپ نے پانچ جلدوں میں ہندی میں منٹو سمگر پرکاشت کیا منٹو سمگر نہیں ہے لیکن اسے کہتے ہیں ایسینشل منٹو ہے جی چلیے ایسینشل منٹو تو یہ جو آپ کو تڑپ پیدا ہوئی لگن پیدا ہوئی منٹو کو جاننے کی سمجھنے کی اس کی وجہ کیا تھی دیکھیں میں ماتر بارہ سال کا تھا انیس سو اٹھاون کی بات ہے کہ میں نے منٹو کی کہانی پڑھی تھی تھنڈا گوش وہ کہانی مجھے سمجھ نہیں آئی منٹو کی دوسری کہانی میں نے پڑھی ننگی آوازیں وہ بھی مجھے سمجھ نہیں آئی منٹو کو مارے ہوئے اس وقت صرف میجزتین سال ہوئے تھے لیکن اس بیچ میں میری ملاقات جب بلراج منرہ صاحب سے ہوئی تو مجھے نے ان دونوں کہانیوں کا جو جز تھا اس کے اندر کیا سائیکی تھی تو میرا منٹو سے جو پہلا اصلی تعرف ہوا وہ بلراج منرہ صاحب کی وجہ سے اور پھر ہم دونوں نے یہ باتچیت میں ہمیں نے فیصلہ کیا کہ کیوں نہ ایک منٹو کا کرک پرسپیکٹیو میں منٹو کو شائع کیا جائے کیونکہ اس سے پہلے منٹو کی جتنی بھی چیزیں ہندی میں بلب تھیں وہ یہ تھی توبا ٹیکسی اور انہیں کہانی ہیں ایک کہانی اور اس کے بعد انہیں کہانی ہیں کوئی ایک اس میں ترتیب نہیں تھی کوئی اس میں کوئی تھیم نہیں تھا کچھ بھی ایسا نہیں تھا اور ایک وہ بالکل بک سیلر کا ایک ٹرک تھا اور چاہے ہندوستان میں ہو یا پاکستان میں ہو منٹو کو پبلیشر نے بہت ایکسپلائٹ کیا تھا ایک تو یہ وجہ تھی اس میں کوئی شک نہیں کی بلراج منٹو اور میرا عشق منٹو سے بہت اس قدر وہ تھا کہ ہم اس کام میں جھٹ گئے اور اس میں ہمیں چار پانچ سال لگے اور اس کا جو شمیم صاحب تو جب وہ جلسہ جس میں وہ ریلیز ہوئی جلسہ ویز منٹو کے پانچ کھنڈ اس میں شمیم صاحب موجود تھے اور بیشم ثانی محروم کا ایک کہنا تھا کہ میں نے دلی میں پچاسوں فنکشن ریٹن کی ہیں ایسا فنکشن میں نے آج تک نہیں دیکھا شاید اس پروگرام میں منٹو کی دونوں بیٹیاں بھی آئی تھی دو بیٹیاں جو پاکستان سے آئی تھی اور انہوں نے مجھ سے خود الگ لے جا کے پوچھا کہ ایک بات سرسر بتائیے کہ کیا ہمارا باپ واقعی اتنا بڑا رائٹر تھا کہ اس کے اجاز میں اتنا بڑا جلسہ کر رہے ہیں تو اس کا مطلب کہ پاکستان میں اور جب منٹو کی ڈیتھ ہوئی تو پاکستان نے اس کو بالکل ایک لائن کی نیوز میں ڈیسپس کیا اور اس کے جب سو سال ہوتے ہیں تو ان کو ہائی ایسٹ سیویل آنر دیا جاتا ہے شمیع ایمان رفی صاحب منٹو کا جو ایک رخ دکھایا جاتا ہے بتایا جاتا ہے اور جس کو لے کر ان کے اوپر مقدمے بھی چلے ان پر فہشنگاری کے الزامات لگا لیکن مجھے تو یہ محسوس ہوا کہ جب جب میں نے منٹو کی ان کہانیوں کو پڑھا تو وہ ایک طرح سے آپ کے جسم کو تھنڈا کر دیتی ہیں آپ کو آپ کے اوپر سکتا تاری کر دیتی ہیں اور سوچنے پر مجبور کرتی ہیں کہ اس میں فہشنگاری تو ہو ہی نہیں سکتی دیکھئے اس میں خربان علی صاحب معاملہ یہ ہے کہ منٹو کو پارٹشن کے حوالے سے پڑھنے کی بنیاد جو پڑھی وہ لیزلی فیلمنگ کی کتاب سے پڑھی تھی سب سے پہلے یہ اسطرح بھی انہیں نے استعمال کی تھی غالبا ظاہر ہے کہ پارٹشن اسٹیڈیز اب تو ایک واقعہ دموضوع بن گیا ہے بہت پڑھا جا رہا ہے لیکن منٹو کے ہاں واقعی جس طرح کی ایک کہنا چاہیے اخلاقی اور ایک انسانی مساوات برابری ملتی ہے ایک طرح کی جمہوریت ملتی ہے اس کی کوئی مثال ہمیں دکھائی نہیں دیتی اس کے کردار میں ہیروز نہیں ہوتے وہ سب انٹی ہیروز تھے جس کو اس نے ہیرو بنا کر کے پیش گیا اور اس نے جس طریقے سے کہانیوں کو اپنے بنا ہے ظاہر ہے کہ اس کا سب سے فیوریٹ لکھنے والے کہانی دنیا کے جو تھے وہ چیخف تھے اور موپاسان تھے چیخف سے کا اثر منٹو پر بہت گہر ہے گھرکیوں کو بھی گرچوز نے پڑھا تیسلیٹ بھی کیا منٹو نے تو منٹو کا معاملہ یہ ہے کہ وہ آپ بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ منٹو کے بارے میں یہ بلکل غلط کہا جاتا ہے کہ اس کی کہانیاں فہوش ہیں اس نے خود ظاہر ہے کہ اپنا جس طریقے دفاع کیا اس سے اچھا دفاع کوئی کلٹک نہیں کر سکتا اس کا واقعہ یہ ہے کہ منٹو مجھے ایک بہت ہی مورل ایک اسٹین لینے والا ایک کہانیکار لگتا ہے میری جو کتاب میں منٹو پر ظاہر ہے اپنا حوالہ دینا کوئی بہت خوش نذاقی کی بات نہیں ہے میں نے اس میں جو منٹو کی فہوش کہانیوں پر ایک بہت طویل مضمون ہے تو میں نے یہی لکھا تھا یہ ایک منٹو کے ہاں ایک عجیب و غریب معاملہ ہے کہ آپ پڑھئے اتنی شدت ہے کہ آپ کو ججوڑ کے وہ کہانیاں رکھ دیتی ہیں اور یہی وجہ ہے کہ جیسے سے وقت گزرتا جا رہا ہے ہمارے یہاں سوشل یعنی ایتھکس کے اور کہنا چاہیے لٹریچر میں آرٹ میں ایتھکس کے معنی لوگوں کی سمجھ میں زیادہ زیادہ آتے جانے پہلے کے مقابلے میں کیا قیامہ تھی کہ جس طور پر گزراہ ہو اور وہاں منٹو کو اس نظر سے دیکھا جائے کہ جہاں لوگوں کو لگاتا ہے اور فہش بیان کرنے والا ہے تو منٹو نے جس طریقے سے اپنی کہانیاں لکھی ہیں وہ واقعی آرٹس بہت بڑا تھا اور یہ بات رکشندہ نے بہت صحیح کہی تھی کہ اس کے یہاں کہانی کے آرٹ پر جو گرفت دکھائی دیتی ہے جیسا اس کو عجیب بات تھی ہے اس نے خود کہا کہ بھئی پہلا جملہ میں لکھتا ہو باقی جملہ تو باقی کہانی تو وہ جملہ لکھتا ہے تو اس کے ہاں جو کہنا چاہیے کہ یہ قسم کا کنٹرول ہے اور ایک کہنا چاہیے کہ وہ جس طریقے سے اپنے ایموشنس کو قابوم رکھتا ہے کہیں لیکچر نہیں دیتا کہیں نہیں معلوم تک پریچھ کر رہا ہے کچھ وہ یہ بڑی خوبیاں ہیں اس کی اور یہی وجہ ہے کہ اس کی کہانیاں پڑھنے پڑھنے والا جو ہوتا ہے تھوڑا سا گمسم ہو جاتا ہے اس کی تب اس کی سمجھے مانے آنے شروع ہوتے ہیں آپ حتک کو دیکھ لیجئے جس پر ایک پورا ایشو نکالا شرد نے اور بللاز مینرا نے اور کیسی عجیب و غریب کہانی ہے میرے خانم دنیا کی بڑی کہانیوں میں اگر دیکھا جائے تو اس پائی کی کہانیاں کم ہیں ویسے سچی بات یہ ہے تو سگندی ایک کیریکٹر بن گیا جس پر لوگوں نے نظمیں کہیں لوگوں نے بتائیے کیا پورا ایک ایشو ان لوگوں نے نکالا اس پر تو یہ منٹو کا جادو جو ہے وہ رفتہ رفتہ کھل رہا ہے اکشندہ صاحبہ آپ نے بہت سارے اردو عدیبوں کی شاعروں کی تصانیف ٹرانسلیٹ کی ہیں منٹو کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ کئی جگہ اسٹینڈ لیتے ہیں اور کئی جگہ فیمنسٹ رائٹر بھی نظر آتے ہیں اس کے بارے میں کیا کہیں جی منٹو کو الگ الگ لوگوں نے الگ الگ طرح سے استعمال کیا ہے یعنی جب میں نے انتھولوجیز کا ذکر کیا آپ انتھولوجی کے ہی حوالے سے اگر دیکھ لیجے تو منٹو آپ کو مارڈن انڈین رائٹنگ میں بھی ملتے ہیں فیمنسٹ رائٹنگ کے حوالے سے بھی ملتے ہیں اگر آپ کھونٹے کی تلاش میں ہیں پیگ کی تلاش میں ہیں پھر پارٹیشن سٹوریز کے لحاظ سے تو خیر ملتے ہی ہیں لیکن اور بھی بہت طریقے سے ہیں اور سیکشول میٹرز کی جہاں تک بات ہوتی ہے اپسینٹی کی جہاں تک بات ہوتی ہے اس کے حوالے سے بھی جب بھی ذکر آتا ہے تو منٹو دیکھے جاتے ہیں لیکن عورت کو دیکھنے کا نظریہ میرے خواہد سے بہت فرق ہے اس سے پہلے ہمارے آنڈوں میں ہمیشہ سے روایت رہی ہے پوری ایک ریختی طرح شائری بھی ہوتی تھی اور بھی چیزیں ہوتی تھی جس میں لیکن مرد عورت کی آواز کو ایمیٹیٹ کر کے کہا کرتے تھے یا تو شائری کے ذریعے یا گیت کے ذریعے منٹو سے پہلے جو افثان نگار تھے وہ بھی جب عورتوں کے بارے میں کہانی لکھتے تھے تو ایک بنائن پیٹریعاکی تھی اس میں وہ ہمیں منٹو میں نظر نہیں آیا وہ ہمیں آلموسٹ ویسے ہی لگتا ہے جیسے کہ اسمت جب عورتوں کے بارے میں لکھتی ہیں تو منٹو کی ایک خاصیت یہ تھی کہ مرد ہوتے ہوئے بھی وہ عورت کے پرسپیکٹیف سے جو لکھتے ہیں اس میں نہ کوئی پیٹریعاکل ہے نہ کوئی ایک طرح سی کانڈیسینڈنگ ٹون ہے یہ سب چیزیں وہاں پہ نہیں ہیں اور یہ بہت ہی ریفریشنگ چیز ہیں اور ساتھی جیسا آپ کہہ رہی ہیں میرے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ جو افثانیں بٹوارے کے تعلق سے ہیں اس میں جو عورت کا کریکٹر ہے تو اس کو اس طرح سے پیش کی آئے کہ آپ کو مجبوراً اس کی حمایت میں کھڑا ہونا پڑتا ہے اس کی حمایت کرنی پڑتی ہے بسم اللہ ایک کہانی ہے ان کی بہت سی پوری پارٹیشن سے شریفاً کہانی ہے تو بالکل اس میں عورت آبجیکٹ نہیں ہے مطلب اکثر جو لوگوں کو اتراز ہوتا ہے اس قسم کی کہانیوں میں جو آبجیکٹیفیکیشن ہے عورت کا یا فی میل باڈی کا وہ ہمیں منٹوں میں نظر نہیں آتا ہے اور یہ بہت ہی نئی چیز ہے شرادت صاحب آپ نے چونکہ پانچ والیوم ایڈٹ کیے ہیں ابھی آپ کی نظر میں کچھ پہلو ایسے ہیں جو ان کتابوں سے باہر رہ گئے ہیں جو آپ نے ایڈٹ کیے ہیں دیکھیں ہمارا اس پروجیکٹ میں ایک چیز یہ تھی کہ منٹوں کی ایک اوثنٹک بیوگرافی آنی چاہیے اور جس پہ ہم لوگوں نے کچھ کام بھی کیا تھا لیکن دیکھیں یہ بھی اتفاق دیکھیں کہ منٹوں کی کوئی اوثنٹک بیوگرافی آج تک کسی زبان میں نہیں ہے لیزلی فلیمنگ کا ذکر شمیم صاحب نے کیا لیکن وہ اسے آپ بیوگرافی نہیں کہہ سکتے وہ ایک سٹڈی ہے منٹوں کی لیکن دو چیزیں میں آپ سے یہاں شیئر کرنا چاہوں گا کہ منٹوں کی جو کہانیوں کی بات ہے کیونکہ منٹوں اس وقت بھی کوئی فوش رائٹر کا ان کو تھپا لگ چکا تھا لیکن منٹوں کی کہانیوں میں لوگ سیکس ڈھونڈتے ہیں لیکن جبکہ منٹوں کی جو کہانیاں وہ انٹی سیکس ہیں یا سائکالوجی آف سیکس میں ایک برمیز لڑکی ہے بو جو اس کی کہانی ہے ان کہانیوں میں اگر آپ دیکھیں تو اس میں سیکس ہے ہی نہیں لیکن آپ اس کو ایک کیونکہ آپ ثابت کرنا چاہتے ہیں تو اب دیکھئے کھول دو پہ اب فلم بنی ہے کانز فلم فیسٹیور میں راحت کازمی نے جو منٹرستان بنایا ہے جس میں چار کہانیاں ہیں کھول دو ہے تھنڈا گوشت ہے اسائنمنٹ ہے اور آخری سلوٹ ہے ان چار فلم کو کہانیوں کو لے کر انہوں نے منٹرستان بنایا کان فلم فیسٹیور میں آج ہی وہ فلم دکھائی جا رہی ہے کبھی آپ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ منٹرستان کی کہانیوں جو ان پر پلیز ہوں گے اب ون مین ایکٹرز جو ہیں وہ منٹرستان پر وہ کام کر رہے ہیں سینیما میں وہ آ رہے ہیں کیتن مہتا نے توبا ٹیک سین بنائی جس میں پنکر کبور بیشن سنگر رول کر رہے ہیں تو اب اسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ ری دسکورنگ آف منٹو اور یہ پروسس چلے گا لیکن دستاویز میں جیسے کچھ ایسی کہانیاں تھی جو پہلے شائع نہیں ہوئی تھی یا کچھ کہانیاں ایسی تھی جو منٹو نے آخری دور میں لکھی اس وقت ان کی حالت یہ تھی کہ وہ کہانی شروع کرتے ہیں اس میں جو ہیرو کا نام لکھتے ہیں وہ آخر میں بدل جاتا ہے تو اس کو اس سیکشن کو انہیں برائے نام کہا یا گم شدہ اب بھی اس کے ایک کہانی جو ہے جس کے بارے میں انور سجاد نے بتایا تھا کہ اٹھارہ جنوری منٹو کا انتقال ہوتا ہے تو سترہ جنوری کو ایک شام میں ایک کالج منہوں نے ایک کہانی پڑھی اور اس کہانی کو پڑھنے کے بعد منہوں نے اس کو تہہ کر کے اپنی شیروعانی میں جال لیا تو ہو سکتا ہے کہ وہ آخری کہانی ان کی کبر میں ان کے ساتھ ہی دفن ہوگی تو باقی جتنی ان کی کہانیاں ہیں ان کہانیوں کو بہت سے ان کی ایسی چیزیں تھیں جو میں لگا کہ یہ نہیں آنی چاہیے تو ہم نے ان کو ڈراب کیا ایک مشکل فیصلہ تھا لیکن اس انٹریسٹ میں ریڈرز کو ایک اچھی چیز ملے تو اس طرح کا کام تھا شمین صاحب ہم بات کر رہے ہیں منٹو کے کیا کنسرن تھے ان کو ڈسکور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کون تھا منٹو کیا وہ چاہتا تھا اسی ضمن میں میں آپ سے یہ بھی ذرا سمجھنا چاہوں گا کہ انہوں نے بٹوارہ دیکھا ظاہر ہے کہ اس وقت جو ٹیمپریچر تھا کومنل ٹیمپریچر بڑا ہائی تھا اور وہ ویسے دیکھتا نہیں ہے کہ کوئی بات کہہ رہے ہیں لیکن لگتا یہ ہے کہ جو فرقہ پرستی کا ماحول اس وقت تھا اس کو بھی وہ ایکسپوز کر رہے ہیں تو حالانکہ ان کے پاکستان جانے کے بعد میں یہ تاثر پیدا کیا گیا کہ وہ تو پاکستان چلے گئے ہندوستان سے ان کا کوئی مطلب نہیں رہ گیا تو اس تناظر میں آپ ان کو کس طرح سے دیکھتے ہیں دیکھیں اس تناظر میں تو منٹو کو منٹو ہی کی تحریر ہوں گے روشنی میں دیکھتا ہوں منٹو نے پاکستان پہنچنے کے بعد خود لکھا ہے اس کی یہ تحریر اور بہت تفصیل سے اس کے حوالے سب ہی نے دی ہیں میں نے بھی دی ہیں اس کے حوالے جساں منٹو یہ کہتا ہے کہ پاکستان آیا تو کچھ دن تک تو میرا دماغ بلکو خراب رہا اور میں لاہور کے سڑکوں میں مارا مارا پھرتا تھا اور میں سوچتا تھا کہ آپ سے پہلے جو عدب لکھا گیا اردو کا کیا وہ ہندوستانی عدب ہے پاکستان اس کو کیا کہا جائے گا میں اپنے آپ کو ہندوستانی عدیف سمجھوں یا پاکستانی عدیف سمجھوں اور پھر اس کے بعد اس نے جو ایک ظاہر ہے کہ بھئی لاہور اس کا شہر تھا لیکن منٹو کا اصل شہر جو ہے وہ بامبے ہے یعنی سچی بات تھی کہ بامبے کے بغیر منٹو کا تصور آپ نہیں کر سکتے اور آئیشہ جلال جو ان کی بیографی لکھ رہی ہیں ان کی بھانجی تو وہ ظاہر ہے کہ ان کی کہنا چاہے ان کی نہیں ان کی بیٹی ہیں حامید جلال کی بیٹی ہیں لیکن حامید جلال جیتے ان سے منٹو کا عجیب رشتہ تھا وہ ان کے بھانجی بیٹی سکے اور ان کے کہنا چاہیے داماد بھی ہوتے ہیں اور ترہ ترہ کی رشتی جیسے مسلمانوں میں ہو جاتے ہیں کبھی تو آئیشہ جلال جو لکھ رہے ہیں بیографی ہو سکتا ہے اس کے ذریعے بہت سے باتیں سامنے آئیں منٹو کی جو کہانیاں ملی بعد میں بلدگ مینرہ گئے تھے پاکستان اس وقت تو ایک سفر کیا تھا لمبہ تو نو کہانیاں یا دس کہانیاں وہ ڈھونڈ کر کے لائے تھے جو ان کے گھر میں بند پڑی ہوئی تھی اور ظاہر ہے کہ ان کو کسی نے دیکھ بعد میں سنگیمیل والوں نے وہ چھاپ دی اور پھر اس کے بعد ظاہر ہے کہ یہاں بھی تو وہ چیزیں چھپ دیں ہیں لیکن منٹو کا میرا خیال یہ ہے کہ منٹو سے دلچسپی ہمیشہ لوگوں کی اس لیے باقی رہے گی کہ منٹو بہت کمپیٹنٹ لکھنے والا تھا اور اس زمانے کے لکھنے والا ہے جب سوچیے کیسے کیسے پائے گی لکھنے والا تھے منٹو کے سر پر سایا تھا پریمچند کا پریمچند کے بعد جو جنریشن پیدا ہوئی کہانی لکھنے والوں کی اس میں جو سب سے بڑے لکھنے والے تھے بیدی اور منٹو اور تیسرا جو مجھے نام میرے ذہن میں آتا ہے وہ ہمیشہ آتا ہے غلام عباس کا اسی کے ساتھ ساتھ شورت کے لحاظ سے اگر آپ دیکھیں تو کرنچندر اور اس میں چکتائی لیکن ان سب کے ہاں اپنی اپنی ان کی خوبیاں ہیں منٹو کے ہاں معاملہ یہ ہے کہ چونکانے کی اور کہنا چاہیے کہ آپ کے آساب کو آپ کو جھوڑ دینے کی اندر سے جو طاقت ہے وہ شاید بہت غیر معمولی ہے تو منٹو اسی لیے ہمیشہ پڑھا جاتا رہے گا اور اسی لیے میں تو حیران ہوں ابھی کی کتابوں کے میلے میں میں گیا ایک دنواری کرکاشوں میں دیکھا تو سب سے آگے منٹو کتابیں لگی ہوئی ہیں منٹو کی وہ کتابیں بھی لگی ہوئی ہیں جو اس کی لکھی ہوئی نہیں ہیں وہ نام بنا لیے لوگوں میں مینہ مزار نام سے کتاب راج کمون نے چاپی دی جی اس میں وہ خاکے ہیں تو مینہ مزار نام بھی کوئی کتاب منٹو نہیں لکھی رکھر دار اب یہ جو کنسن کی ہم بات کر رہے ہیں جو پائے جاتے ہیں ان کی رائٹنگز میں اور جس میں یہ کومنل اینگل کا میں نے ذکر کیا اسے آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں دیکھئے میں اس کو ذرا اور آپ کے سوال کو ذرا اور پھیلانا چاہوں گی جو فسانے سے افسانے تک کا سفر ہے اردو میں تو فسانے ہوا کرتے تھے اور پھر فریمچند کے ذریعے آپ منٹو تک آتے ہیں تو اس سفر میں اور پھر اور آگے آپ بیدی کرشن چندر وغیرہ وغیرہ اگر آپ منٹو کو نکال دیں اس ایکویشن میں سے تو یہ ایکویشن اگدم سے بکھر جائے گی تو اس میں آپ منٹو کو جب اس میں آپ دیکھتے ہیں اس تراجیکٹری میں اس ایولیوشن میں اس ہسٹوریکل پروسیس میں تب آپ کو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ منٹو نے اس کو ایک عجیب سی چیز کی اس نے ایک نہ صرف جیتے جاگتے کردار پیدا کیے بلکہ ایک ایسی زبان پیدا کی جو ہم نے اس سے پہلے اردو میں نہیں سنی تھی یعنی کہ دھوبی کے موزے زبان ہم نے رشید جہاں میں اسمت میں سنی ہے لیکن اور جو کام کرنے والے لوگ ہیں جو دھنے ہیں ٹن سمیت ہیں یا جو بالکل ہی ٹپوری خسم کی ٹپوری زبان ہم نے نہیں سنی تھی اردو میں ان کی ایک کہانی ہے شہید ساز اس میں آج جو آمیر خان بومبے فلم انڈسٹری میں جو ریگلر مسالہ فلمیں بن رہی ہیں یہ زبان ہم نے اب تو سنی ہے لیکن نائنٹین فورٹیز میں شہید ساز میں جو زبان لکھی جاتی ہے یہ اردو عدب سے بلکل باہر کی زبان تھی لیکن اس کو عدب ملانا اس کو ایک لیجٹیمیٹ جامع پہنچانا یہ بڑی انیو شوربات میرے لگتی ہے بہت سنگشیپ میں شہید ساز جی بلکل وقت کم ہے میرے پاس کہ جو منٹو کے معنوی پہلو ہیں ان کے بارے میں آپ کیا کہہ رہا جائیں گے دیکھیں ان کے بارے میں تو بہت کچھ کہا جا چکا ہے اور دوسری یہ ہے کہ جب منٹو پاکستان پہنچے وہ پارٹیشن میں نہیں گئے اس کے انیو چورتالیس میں گئے کچھ مہینوں بعد گئے وہاں اور وہاں جا کروں نے کافی عرصے تک کچھ لکھا ہی نہیں زیادہ کہ شمیم صاحب نے کہا وہ اس ڈیلیمہ میں تھا کہ میں ہندوستانی رائٹر ہوں یا پاکستانی رائٹر ہوں یہ ان کے وہ تھا لیکن مانوی پر جس کے آپ بات کر رہے ہیں اس نے لوگ جو لوگ تھے ان چیزوں جن کے جو کریکٹرز ہوتے جن کو لوگوں نے سمجھا کہ کہانی کے قابل ہی نہیں منٹو پہلی بار ان کو لے کے آئے لٹریچر میں اور ان کے بہت سے کریکٹرز ہیں وہ آج ایک مارڈل کریکٹرز ہیں اور دوسری بات جیسے کہ منٹو نے خود کہا کہ میں چلتا پھرتا بمبائی ہوں تو یہ آپ کو جان کے بڑی خوش کی ہوگی کہ ہمارے دوست ہیں رفیق بغدادی جو بومبے میں منٹو واکس کرتے ہیں وہ کچھ لوگوں کو لے کے وہاں کی لوگ کولوکیل زبان کو اب استعمال خاصہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں اور دوسرا ان کو ایریز میں لے جاتا ہے کہ یہاں منٹو رہے یہاں ان کی شادی ہوئی یہاں پر بومبے ٹاکیز تھا جہاں پر وہ سکپ رائٹنگ کرتے تھے تو یہ ایک بہت ہیلڈی بات ہے کہ آج منٹو چاہے سٹیج ہو چاہے فلم ہو چاہے واکس ہو وہ منٹو کو زندہ رکھیں اور آگے بھی رکھیں بہت بہت شکریہ آشان عدد صاحب ڈاکٹر اکٹر اندازہ علیل رفضر شمیم حنفی صاحب سعادت حسن منٹو کو اس بہانے اقیدت دیتے ہوئے آپ لوگوں نے جو بات کہی یقیناً سعادت حسن منٹو جیسے لوگ روز پیدا نہیں ہوتے اور انہوں نے جو اپنے کنسن اپنی رائٹنگ سے ذریعے دکھائے ہیں وہ ایک سنگ میل کی حیثیت رکھتے ہیں وہ ایک ایسا لیکھک جو تلوار لیے ہوئے کھڑا دکھائی دیتا ہے غریبوں کے حق میں پسماندہ کے حق میں عورتوں کے حق میں اور تمام ان لوگوں کے جو سماج کے حاشیے پر رہنے والے لوگ ہیں اسی کے ساتھ دشدی شانتر میں میرے ساتھ اتنا ہی نمسکار